آج کی تازہ خبر یمن کا اسرائیل کو اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز عربوں خربوں مالیت کے تیجارتی جہاز تباہ کر دیئے لبنان بھی اسرائیل پر حملہ آور ہو چکا گزشتہ روز لبنان کے صرف ایک حملے نے سینکڑوں اسرائیلی فوجی مار ڈالے جس کے بعد پورے کا پورا اسرائیل لرز گیا ہے درجنوں اسرائیلی ٹینکس تباہ اسلا ڈیپو جل کر راک ہو گئے جبکہ دوسری جانب لبنان نے بھی اسرائیلی دفاعی سسٹم آئرن ڈوم کے ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنا کر نیستو نابود کر دیا ہے دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں پر حملے شروع ہو چکے ہیں اور اس طرح حالات کابو سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک اور خبر کے مطابق گزشتہ روز امریکہ نے یمن پر سائبر حملے کیے ہیں یمن کا بھی امریکہ پر پلٹ کر وار یمنی مجاہدین کو چینیز ٹیکنالوجی مل گئی ان تمام تر خبروں کی تفصیلات اور حقائق پر مبنی مکمل سچ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے ہیں ناظرین اس وقت یمن کی طرف سے بڑے حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں خبروں کی تفصیلات کے مطابق یمن پر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بمباری کی گئی ہے جواب میں یمن کی جانب سے بھی ان کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے بھرپور جوابی کاروائی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تہلکہ خیز انکشاف پر سامنے آیا ہے کہ یمن پر اسرائیل کے حامی اور مساد کی جانب سے بڑے سائبر حملے کیے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یمن نے ممکنہ طور پر ان سائبر حملوں سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی یعنی یمن پہلے سے ہی تیار تھا کہ امریکی سائبر حملوں سے کیسے بچنا ہے جبکہ دوسری طرف لبنان سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کی جانب سے اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے جس میں اسرائیل کو بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے یہی وجہ ہے کہ اس حملے کے بعد اسرائیلی میڈیا چیخو پکار کے ساتھ رو رہا ہے اندر کی خبروں کے مطابق ہونے والی اس حملے میں یہودی حلاقتوں کی اصل تعداد کو اسرائیلی میڈیا کی جانب سے چھپایا جا رہا ہے مختلف ذرائع سے پتا چل رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو بہت بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کا سامنا ہے جبکہ دیگر ہونے والے حملے اور ان سے ہونے والا نقصان الگ سے ہیں ایک اور بہت بڑی خبر الشفاہ ہسپٹل سے آ رہی ہے جہاں اسرائیلی فوج اپنی شکست کا غصہ معصوب اور نہتے فلسطینی لوگوں پر ظلم پر ظلم دھا کر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے ہونے والے کربون ڈولر کے نقصان اور گزشتہ روز مختلف مقامات پر ملنے والی شکست کے غصے کو کم کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے شام پر بھی حملہ کیا گیا ہے ان تمام تر چیزوں پر بھی تفصیلی گفتگو کی جائے گی ناظرین سب سے پہلے بات کی گئے یمن کے بارے میں تو یمن کے اوپر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بمباری کی گئی ہے یو ایس سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان ہونے والے حملوں میں یمن کے چار ڈرونز اور چار بلیسٹک میزائلز کو تباہ کر دیا گیا ہے اس کے جواب میں یمن کی طرف سے بھی بھرپور جوابی کاروائی کی گئی ہے جس میں ایک مرچنٹ شپ کو نشانہ بنایا گیا ہے یو ایس سینٹرل کمانڈ کے مطابق یمن کی جانب سے جس شپ کو نشانہ بنایا گیا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا اس کے علاوہ بھی یمن کی جانب سے ایک اور اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یوں یمن کی جانب سے اسرائیل کے کل دو جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے سائبر حملوں کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں سائبر حملوں کے حوالے سے یمن کی جانب سے وارنگ جاری کی گئی ہے جس میں یمن کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی لنک شیئر کیا جاتا ہے تو کسی بھی صورت میں اس کو کلک نہیں کرنا یا کسی بھی انناون نمبر سے آنے والی کول کو اٹیڈ نہیں کرنا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ کئی محاضوں پر لڑی جا رہی ہے اور ان میں سے ایک سائبر کا محاض ہے جس پر کئی طرح کے معاملات چل رہے ہیں یاد رہے کہ بلکل اسی طرح کی وارنگ پہلے حزباللہ کی جانب سے بھی جاری کی گئی تھی کہ کسی بھی انناون نمبر کی طرف سے آنے والی کول میسیج یا لنک کو ریپلائے کرنے سے آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ اس تمام تر معاملے کے پیچھے ہو یہ رہا ہے کہ ان میسیجیز کولز یا لنکز کے ذریعے اسرائیلی انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کرنا چاہ رہی ہے جس میں اسرائیل کو تھوڑی بہت کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے جس سے حزباللہ کے دو سے تین فائٹر شہید ہوئے ہیں اب یہی معاملہ امریکہ برطانیہ اور اسرائیل مل کر ہوسیوں کے ساتھ کر رہا ہے مگر یمن کی جانب سے ایک بڑے پیمانے پر اس بارے میں وارننگ جاری کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی صورتحال سے بہ آسانی بچا جا سکے دوسری بڑی خبر کے مطابق لبنان سے اسرائیل کے آرین ڈوم پلیٹ فارم پر حملہ کرنے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جب یہ خبر یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیلی سفارت خانوں پر حملے شروع کر دیئے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کے لیے سکیورٹی صورتحال کو قابو کرنا ناممکن ہو چکا ہے جس کے ساتھ ہی سہونی لابی کا میڈل ایس میں گھناؤنا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے ایک اور خبر کے مطابق اسرائیل میڈل ایس میں ٹک ٹوک کو بند کروانا چاہتا ہے اس سے پہلے بھی امریکہ میں ٹک ٹوک کو بند کیا گیا ہے اس جنگ کا براہ راست ٹک ٹک کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ٹک ٹوک کس طرح اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو لبنان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ لبنان کی طرف سے ساتھ اکتوبر کو ہی اسرائیل پر حملوں کا آغاز ہو گیا تھا مگر اب گزرتے وقت کے ساتھ ان حملوں میں تیزی سے شدت آتی چلی جا رہی ہے ایک اور بڑی خبر کے مطابق سب سے بڑا حملہ اسرائیل کے آئرنڈ ڈوم کے پلیٹ فارم یعنی جہاں سے انٹی میزائل لانچ ہوتے ہیں اس پر کیا گیا ہے تاکہ اسرائیل کا دفاعی نظام درہم برہم ہو جائے اور اس کے بعد اسرائیل خود با خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا ریپورٹ کے مطابق لبنان کی طرف سے اتنی کثیر تعداد میں راکٹ داغے گئے ہیں کہ اسرائیل کا آئرنڈ ڈوم جواب دے چکا ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آئرنڈ ڈوم کا کام ہی اپنی طرف کسی بھی آنے والے اوبجیکٹ کو راستے میں ہی تباہ کر دینا ہوتا ہے مگر یہ حملے اس قدر شدت سے کیے جا رہے ہیں کہ آئرنڈ ڈوم بھی کچھ نہیں کر پا رہا یعنی کہ اس تمام تر صورتحال میں آئرنڈ ڈوم ناکارہ ہو چکا ہے اور یوں اسرائیل کا وہ ڈیفینس سسٹم جس کو دنیا کا سب سے جدید ترین ڈیفینس سسٹم مانا جاتا تھا فیل ہو چکا ہے جس سے اسرائیل کی خربوں ڈولر ضائع ہو چکے ہیں ناظرین یہ تمام تر چیزیں اسرائیل کے سیکیورٹی سسٹم پر سوال یا نشان اٹھا رہی ہیں اور آنے والے وقت میں جب تمام اسلامی قوتیں مل کر اسرائیل پر حملہ کریں گی تو اس وقت اسرائیل کے لیے پریشان کن صورتحال ہوگی کیونکہ ابھی تو صرف لبنان کی جانب سے فائر کیے گے راکٹ ہی آئرنڈ ڈوم کنٹرول نہیں کر پا رہا اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل میں ہر طرف سائرن بج رہے ہیں لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور ہر طرف تباہی کا سما ہے اس کے علاوہ لبنان کی اسلامی ریزیسٹنس کی جانب سے اسرائیل کے جاسوسی کے آلات کو بھی ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جو کہ لبنان میں پورے طریقے سے ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اور اس تمام تر صورتحال میں اسرائیل کو اربوں ڈولرز کا نقصان ہو رہا ہے ایک اور بڑی خبر کے مطابق دنیا بھر میں موجود تمام اسرائیلی سفارت خانوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور یوں اسرائیل کو ہر محاصف شکست کا سامنا ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل ہر گزرتے دن کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدھی دنیا میں تو اسرائیل کے سفارت خانے ہی موجود نہیں یعنی کہ اسلامی ممالک میں تو پھر باقی دیگر ممالک جہاں اسرائیل کے سفارت خانے موجود ہیں وہ ہیں مغربی ممالک یعنی کہ محفوظ ترین جگہ ہیں اگر وہاں بھی سفارت خانوں پر حملے ہو رہے ہیں تو یہ اسرائیل کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کو بتاتا چنو کہ نیدر لینڈ میں موجود سفارت خانے میں ایک ایسا میٹریل ملا ہے جس کے بعد پوری کی پوری ایمبیسی کو خالی کروا لیا گیا ہے اسرائیل کے دنیا میں موجود تمام تر سفارت خانوں کی سیکیورٹی کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے اور یہ وارننگ دی گئی ہے کہ کسی بھی سفارت خانے پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے یہ اسرائیل کی بہت بڑی شکست ہے اس طرح اسرائیل کے نہ ہی بارڈر محفوظ ہیں اور نہ ہی سفارت خانے یعنی کہ اسرائیل کو ہر محاصر پر مو کی کھانی پڑ رہی ہے ایک اور بڑی خبر جو ہارٹ نیوز بنی ہوئی ہے وہ ٹک ٹوک کے حوالے سے ہے ٹک ٹوک کو امریکہ میں بند کیا گیا تھا اس کی یہ وجہ سامنے آ رہی ہے کہ دراصل اسے سہونی لوبی کے کہنے پر بند کیا گیا تھا کیونکہ ٹک ٹوک اسرائیل کو ساری دنیا کے سامنے بہت برے طریقے سے ایکسپوز کر رہی تھی اسرائیل امریکہ کو کس طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے یہ سب چیزیں بھی ٹک ٹوک پر آ رہی تھی کیونکہ امریکہ کی نوجوان نسل وہاں کے کریٹرز اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ دراصل یہ اسرائیل ہی ہے جو کہ ہر فساد کی جڑھ ہے یہ اسرائیل ہے جو خود جنگیں کرواتا ہے اور پھر فنڈ پاس کرواتا ہے اور پھر آنے والے الیکشن میں انہی فنڈز کو سیو رکھ کر دوبارہ الیکشنز میں انویسٹ کرتا ہے اپنی مرضی کے نمائندے مرضی کے سینیٹرز اپنی مرضی کا صدر لے کر آتا ہے اور ان سے دوبارہ سے اپنے حق میں پالیسیاں بنواتا ہے اور یہی امریکی عوام کے ٹیکس کا پیسہ مظلوم نحتے فلسطینی بچوں، عورتوں، بڑھوں اور جوانوں کو مارنے پر لگاتا ہے یہ تمام تر چیزیں ٹک ٹوک پر ایکسپوز ہو رہی تھیں غزہ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی ٹک ٹوک پر ایکسپوز ہو رہا تھا کیونکہ امریکہ کی نوجوان جنریشن کے مطابق 80% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو ختم ہو جانا چاہیے لہٰذا اس تمام تر صورتحال میں ٹک ٹوک پر پابندی لگا دی گئی کہ اس مارڈرن میڈیا کے ذریعے جو چیزیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں یہ سب اسرائیل کی بقا کے لیے خطرہ ہے شفاہ ہسپیٹل میں لڑائی 6 سے 7 دن گزر جانے کے باوجود اس وقت بھی جاری ہے ایک اور بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ فلسطینی سنائپرز نے اسرائیلی فوجیوں کو جہنم باصل کیا ہے آخر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ اب روس نے بھی ایٹمی جنگ کی نہ صرف تیاریاں مکمل کر لی ہیں بلکہ روسی صدر کا کہنا ہے کہ ہم ایٹمی جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہمارے پاس یورپ سے زیادہ خطرناک ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اس دوار امید کے ساتھ کہ آپ لوگ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرتے رہیں گے پر ان کے لیے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں